اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے یہ بہت ہی زبردرسی آئی میک اپ لک لائی ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ڈیٹوریل تو آج جہاں بہت ہی گلیمرسی اور بہت ہی خوبصوصی لک ہمشہ میں شیئر کرنے والے ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ کلرز دکھالے دیتی ہوں میں نے اگزورٹک فلیور یو کین بی میک اپ کا جو ہے آئی شیٹ پیلٹ لیا ہے اور اس میں سے جو ہے میں یہ کلرز یوز کروں گی یہ بلو ہے ٹھیک ہے اور بلو جو ہے میں اپنی آؤٹر بی پر یوز کرنے والی ہوں ڈارک بلو اور اسے جو ہے بہت اچھا سا ہمارا ایک ایفیکٹ آئے گا اور یہ لک جو ہے پارٹی میک اپ کے لئے کیاییوال یا پھر ایز برائیڈل یا پھر بلیما میک اپ کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو جو بلو کلر ہے میں نے وہ تھوڑا سا اپنی آؤٹر بی پر لگا لیا ہے اب میں اس کو اور زیادہ ڈارک کروں گی تو اچھا میں نے تھوڑا سا کیمرہ سے تھوڑا سا اپوزیٹ ڈریکشن میں آج فیز کیا تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آسکے کلرز لگاتے ہوئے کیسے لگا رہی ہوں اور میں نے میلر کی طرح فیز کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ بلو کلر ڈارک بلو کلرز کو میں اچھے سے اپلائی کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہمیں پہلے تو اچھے سے کلر کو لگا لینا ہے بلیننگ ہم بعد میں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے کلر کو جو ہے نا وہ اپنی آنکھ پر پھیلا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ایک کا ہوتا ہے کہ پہلے آپ تھوڑا سا کلر لگائیں اپنے اس کے بعد اس کو ڈریک کرتے جائیں اپنی آنکھ پر جتنے ایریا پر ریکوائیڈ ہے جتنا آپ کو چاہیے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنے ایریا پر یہ کلر جو ہے نا وہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب اتنا ایریا پر جو ہے میں نے بلو کلر لگا لیا ہے تو اب میں اس کو اور زیادہ تھوڑا سا آگے ڈریک کر دوں گی ٹھیک ہے تاکہ ہمیں جو ہے جب ہم بلینڈ کریں تو کوئی کلر جو ہے بچ جائے ورنہ یہ بلینڈنگ میں کافی کلر جو ہے نا وہ بلینڈ کی ساتھ ہی دوسرے کلر کے ساتھ ہی مکس اپ ہو جاتا ہے تو ام ایریا پرپل شیڑ لے رہی ہوں ایک بلینڈنگ بریش پر اٹسکار بلو کو اس کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں یہی دو تین کلر یوز کرنےے اس وجا سے میں لائٹ پنگ اس کے ساتھ ہی اس کو بلینڈ کر ی اس کا دیکھیں پہ بہت زبردستہ ایفیکٹ آتا ہی بہت زبردست ہے آپ بلو کے ساتھ جو پر لائٹ پرپل یوز کریں تو آپ کا ایفیکٹ بہت زبردست بنتا ہے ٹھیک ہے تو جو لوک ہے آپ اس کو چاہیں تو آپ گلیٹر بھی لگا سکتے ہیں ویسے میں نے گلیٹر ایڈ کیا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ میٹ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں آپ گلیٹر سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں گلیٹر چاہتی تو ٹھیک ہے تو اچھا میں اس کو اچھے سے کر رہی ہوں بلینڈ بلینڈ جب تک نہیں ہوتا تو ہم نے اس کو بلینڈ کرتے جانا ہے اب اس کے بعد نیکس کلر میں پرپل شیڈ اپلائی کر رہی ہوں اور پرپل شیڈ میں نے اب ایک برش پہ لیا ہے تھوڑا سا فلیٹ برش ہے اور اس کے مطلب سے میں پرپل شیڈ آنکھ پر اچھے سے اپلائی کر لوں گی بلو سے بلو کے بعد اور پرپل اور بلو کو جو ہے وہ میں اچھے سے دونوں کو بلینڈ بھی کروں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اچھے سے اس کو پرپل کو لگا لیں گی جب ہم ڈریک کریں گی نا پرپل کو بلو کی طرف تو وہ اس میں جو ہے وہ خودی جو ہے وہ تھوڑا سا بلینڈ ہوتا جائے گا پھر اس کے بعد ہم باقی بلینڈنگ ہم پھر دوبارہ سے کر لیں گی ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں اچھے سے میں بلو کی طرف ڈریک کریں اور بلو کو تھوڑا سا ہم پرپل کی طرف ڈریک کر دیں گے تو وہ دونوں کلر مکس اپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے دونوں کو کلرز کو مکس اپ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہم تھرڈ کلر لگائیں گے وہ جو پنک شیڈ ہے جو میں نے اوپر جو ہے وہ بلینڈنگ کیلئے یوز کیا تھا وہ پنک شیڈ وہ بہت زبردستا پیارا سا لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں پہلے تو اس دونوں کلرز کو اچھے سے مجھے ابھی ریکوائیڈ لگ رہا ہے کہ نہیں ملی بلینڈنگ تو میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی ٹھیک ہے اب جب یہ بلینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو کہ پنک شیڈ ہے جو میں نے پہلے آنک پر لگایا تھا وہ پنک شیڈ لوں گی اور وہ پھر آنک پر لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ ایک choice is yours آپ کوئی اور بھی کلرز یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ نے میرے والے ہی شیڈز یوز کرنے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی پسند کا ہے ییلو یا پھر لائٹ گرین یا پھر کوئی اور کلر بھی یا پھر اورنج بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی choice is yours ٹھیک ہے تو یہ میں آپ پر ہلکا سا پنک کیونکہ یہ جو ہے ایک ہی فیملی کے تقریبا کلرز ہیں لائٹ ڈارک اور ڈارک پھر اس وجہ سے میں نے یہ تینوں کلرز جو ہے نا وہ جو سیلیکٹ کیے تھے تو اس طرح سے میں جو لائٹ سا پرپل شیڈ ہے وہ میں آنک کے سٹارٹ پر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ پارٹی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں برش کو آپ نے بیک سے پکڑنا ہے جب میں پہلی بھی کافی بار بتا چکی ہوں اچھا آپ پارٹیوز میں بھی یوز کر سکتے ہو یا کیریوز بھی یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ برائیڈل اور میک اپ میں بھی یہ آپ کا بہت اچھے سے آپ اس میں ملیٹر ایڈ کر کے تو آپ اس کو برائیڈل میک اپ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یعنی ایک لک جو ہے نا آپ اس کو دیفرنٹ طرح سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہی جو ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی اور بھی لک کر سکتے ہیں اور کلرز مطلب اپنی مرضی سے جو ہے آپ کے جو ڈریس میں ہیں یا جو آپ کو کلر ریکوائیڈ ہے وہ آپ کلرز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو جو باقی کلر ہے میرا وہ ہلکہ ہلکے سے ڈریک کر رہی ہوں تاکہ میرا جو کلرز بہت اچھے سے بے آف ملیں مجھے اور بلینڈ ہو جائیں سارے کلرز اور اس طرح سے ہمیں بلینڈنگ پر کافی فوکس کرنا ہے اور اس اچھے سے کرنا ہے بلینڈ اس کے علاوہ میں لائٹ پنک شیڈ سے جو ہے اس کو سارا جو ہے نا پنک شیڈ کو ڈارک جو پرپل شیڈ تھا اس کو لائٹ سے پنک شیڈ کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر دی جا رہی ہوں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سارا کلر جو نا وہ ایک بلینڈ فوم میں ہی ہمیں دیکھے ملے گا اگر ہم لائٹ سے کلر کے ساتھ بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کر دیا کافی حد تک بلینڈ اب میں یہ کلر ہے لائٹ پنک جو اس کے ساتھ میں بلینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے ہمارا فل جو ہمارا کلر ہوگا وہ بلینڈ بلینڈیبل فوم میں ہمیں نظر آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم بلینڈ کرتے جائیں گے بلینڈ کرتے جائیں گے اور جب تک بلینڈ نہیں ہو جاتا ہمیں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور مین جو چیزی میک اپ میں بلینڈنگ ہی ہے سارے کلرز کو ہم اچھے سے کر لیں گے ٹھیک ہے اور ایک طرح یک جہاں جیسے کہ ہوتا ہے ایک طرح سے بلکل نیٹ سا فوم میں لے آئیں گے صحیح ہے تو وہ ہم لے آئیں اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے سٹیپ میں جو باقی ہماری ہے لائنر مسکارہ وغیرہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں جیسے گلیٹر بتایا تھا آپ چاہیں تو لگا لیں پہلے میں نے پرپل سے شیڈ کا لائٹ پرپل شیڈ ہے وہ لیا ہے پہلے گلیٹر اس کے بعد میں دو تین جو ہے نا اس کے بعد میں گرین سا یعنی گرین ہے یا زنگ شیڈ ہے فروزی سا شیڈ ہے وہ مکس کروں گی اور تھوڑا سا گولڈ ہے ٹھیک ہے یہ تین شیڈ میں مکس کر رہی ہوں مجھے دراصل کوئی گلمرس لوک ذرہ اچھی لگتی ہے گلیٹری سی اور کافی خوبصورت لگتی ہے باقی آپ کی پسند ہے آپ اگر چاہیں تو آپ یہ جو پہلے میں نے کلرز لگایا ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اناف تھا ان کے ساتھ بھی آپ کا میک اپ جو ہے نا وہ کمپلیٹ تھا اگر آپ کو زیادہ جیسے برائٹ لک دینی ہے تو پھر آپ لیٹر شیٹر لگا لیں تو آپ کا بہت ہی چمکدار بہت ہی برائٹ جو ہے نا وہ میک اپ لک ریڈی ہو جائے دیکھیں ہاں پر میں نے فروزی شیڈ بھی لگا لیا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا چلو دو تین کلر مکس کر کے تو وہ لگا لیتے ہیں تو آپ جائیں تو آپ اپنی پسند سے بھی کوئی لگا سکتے ہیں تو مجھے دراصل ایک کلرز کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں میں اس کو بھی سارا بلینڈ کر رہی ہوں پرپل کو بھی اور یہ جو میں تھوڑا سا زینک یا کیا کلر ہے فروزی سا لگایا تھا کلر اور تھوڑا سا کچھ چنکس جانا ہوں میں گولڈر کے بھی اس میں ایڈ کر دوں گی تو اس کے بعد جو ہے ہم لور لیچ لینڈ پر بھی میں نے لگا لی لیا تھا کلر بلو اور وہ جو پنک اس کے بعد میں لگا رہی ہوں جی لائنر جو کہ جیل لائنر ہے میوش کا یہ لائنر ہے اس میں تری شیڈز ہیں اور وائٹ بلیک اور براؤن آئی بروز وارا کے لیے کافی اچھا پیلٹ ہے یہ آپ انسٹرگرام کے پیج سے وہاں پڑھیں کا پیج وہاں سے آپ بائی کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں لائنر تو یہ کاجل کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے اور لائنر کے طور پر بھی تو یہاں پر میں ایک بینک سا کریئٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ یہاں پر بھی تھوڑا سے لگیا کوئی بات اس کو میں بعد میں ٹھیک کر لیتی ہوں اور اس کو ہم ڈریک کرتے جائیں گے اچھا اگر ہم نہیں لگائیں گے تو کیونکہ ہم نے اوپر گلیٹرز لگائیں تو پھر ہماری آئی لیشز پیسٹ نہیں ہوگی اچھے سے اتر جائیں گے اس لئے لائنر لگانا ضروری ہو جاتا ہے کہ چلو اسے ایک خوبصورتی بھی آ جاتی ہے اور ہماری جو آئی لیشز بھی اچھے سے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے لائنر لگا لیا تو اس کے بعد آئی لیشز میں نے اوف کیمرہ لگا لی تھی تو ہماری لکھ ہو گئی ہے ریڈی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لکھ اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گئے ہماری لگا لگل ہوں ہماری لگے آپ بھی دو مت مادی کو بھی رہا۔